آپ نے بتا کہ اس میں ایک چیز وہ نئی ہوئی ہے کہ جب دلی میں جہاں سے سونیاں گانتے ہیں اور راہل گاندی کے موٹ بکتا تھا وہی پہلی بار ہوگا کہ کنگریس کا ہی کہ مداروں جو رہے ہیں بری بار جو کوئی کنگریس کو بھوٹ نکلتی ہے دوسری بھوٹ نکلتی ہے لیکن وہاں جو کوئی کنگریس کے پر ٹیش ہی نہیں کیا ہاں اسی لئے میں نے کہا کہ موڈی میں یہ ماحول بنایا ہے نا اس لئے سبائی گروپ سے اور آپ یہاں کی بات کرو آپ یاد کرو پرانی امیر ٹھیک ہو راہل گاندی ہار کے بھاگے کی نہیں بھاگے اور ابھی بھی وائیناٹ سے بھاگنے کیوں سوچ رہے ہیں تو ان کے مند میں ڈرے نا تو یہ موڈی جی کا پرچند ایک طرح سے جنادار ہے جنتہ کی لوکریتہ ہے کہ وہ لگاتار اپنا ویجیبیہن چاری رکھ رہا ہے چناؤں کی جب شروعات ہوئی تھی تو شروعات میں آپ نے بی جی پی نے نعرہ دیا تھا چھا سو بار کا تو پھر اس کے ساتھ ساتھ رام مندر کا بھی سکر ہوگا چناؤے پچاروں میں ہے اس میں پھر منگل سوکر کی بات آگئی اور اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ آرکشن کو لیکن ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کانگریس کہہ رہی ہے کہ بی جی پی آرکشن سے کم کرنا چاہتی یہ کانگریس کا اتحاس ہے کانگریس ہمیشہ ڈرہ کے بوٹ لیتی آرکشن کے مسئلے پہ کانگریس کیول ڈر پیدا کر رہی ہے آپ بتائیے آرکشن اپنی جگہ ہے لیکن آرکشن کے مسئلے میں سمیدان سنسوڈن کے مسئلے میں سب سے زیادہ بار سنسوڈن کون لائے کانگریس لے کئی آج گریب بھر کو آرکشن بغیر پچاس پرسنٹ کو ڈسٹرپ کیے ہوئے مانی نرین موڈی جی نے پچاس پرسنٹ آرکشن اور دیا ہے کانگریس نے نہیں دیا تو ہم تو آرکشن دینے والی پارٹی ہے اور اس برگو کو جس کو کبھی آرکشن نہیں ملا تھا گریب برگ کے لیے بھی آرکشن دینے کا کام ماندی موڈی جی نے کیا یہ سپریم کورٹ تک لڑنے گئے کہ کیوں جے دیا تو آرکشن ٹھیننے والے کون ہوئے دینے والے تو موڈی جی اور بھاچپا ہے یہ تو چھر